اسلام علیکم ہم اپنے شورٹ ہینڈ کے دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس امید کے ساتھ کی آپ جہاں بھی ہوں گے آپ خیریت سے ہوں گے ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ آئیزیک پیٹ مین کا جو شورٹ ہینڈ ہے وہ سٹروکس ڈاٹس اور ڈیشز پہ مشتمل ہے شورٹ ہینڈ کے جتنے بھی کنسوننٹس ہیں ان کے لیے لائنے ہیں کرف، سٹریٹ، اپورٹ اور ڈاونوڈ ان کو ہم سٹروکس کے نام سے یاد کرتے ہیں جبکی اس میں جو واؤلز ہیں ان کو ہم ڈاٹس اور ڈیشز کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں ان کی تعداد ہمارے پاس بارہ ہیں کل بارہ واؤلز ہوں گے جن میں سے چھے لونگ واؤلز ہوں گے اور چھے شورٹ واؤلز ہوں گے اور چھے کو ہم ڈاٹ کے ذریعے ظاہر کریں گے چھے کو ہم ڈیشز کے ذریعے ہم ظاہر کریں گے اب جو ہیوی اور لائٹ کا کنسپٹ ہے وہ واؤلز میں بھی ہیں ہیوی اور لائٹ یعنی ہیوی ڈاٹ بھی ہیں لائٹ ڈاٹ بھی ہیں ہیوی ڈیشز بھی ہیں لائٹ ڈیشز بھی ہیں کل ملا کے ان کی تعداد بارہ ہیں اب شورٹ ہینڈ لکھتے وقت ہم پوزیشن پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اپنی عش fraud کے آپ کا اسپوزیشن ہے اگر آپ کا اسپوزیشن ہے مسلم یہ .... دارموڑ ہے تو اس کی اینٹ پلیس پلیس ہیں فوس پلیس سیکنڈ پلیس اور پر ت سیکنڈ پلیس جہاں سے آپ کا اپیانٹ پالیس ہوں پیو تیوبیہ آپ کا فوس پلیس ہوتا ہے آپ کو حضرت ہنپو terminal ہمیشہ سیکنڈ پلیس ہوتا ہے آپ کا ہنپ پہنٹبحا ہے ف smoمسی ڈاٹ ہے اگر آپ اسٹрок تو اس کا سٹرٹن پوائنٹ اس کا فرس پلیس بیچ کا حصہ اس اس کا سیکنڈ پلیس اور انڈ اس کا Labs اگر آپ کا اسٹروک اپ وئٹ ہے تو فرسپ لیس اس کا سٹرٹن پوائنٹ بلکل لیجو بیچ میں سیکنڈ پیس اگر آپ کا ہوریزنتل کار اپس سٹک ہے فرسٹ پلیس سیکنڈ پلیس اور تھرڈ پلیس آپ کا سٹیٹ فارویڈ سٹوک ہے فرسٹ پلیس سیکنڈ پلیس اور تھرڈ پلیس آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ جس جگہ میں آپ لکھ رہے ہیں جس لائن کے بیچ میں آپ لکھتے ہیں اس کے بھی تین پلیسز ہیں کیونکہ آگے جا کے ہم لوگل کے ڈوٹس اور ڈیشز مٹا کے پوزشن پہ لکھ کے یہ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ فرسٹ بیس کا وڑا ہے یہ سیکنڈ کا ہے اور یہ تھرڈ پلیس کا وڑے تو جب میں لائن کے بالکل اوپر لکھتا ہوں تو یہ اس کا پسپلیس کہلائبٹا ہے اب آپ بالکل لائن پر سٹروک بناتے ہیں تو یہ سیکنڈ پلیس لائن مینز سیکنڈ پر جب آپ خودتے ہیں تو یہ اس کا تھرڈ پلیس اور ہر سٹروک کی بھی تین پزشن ہے اگر پسپلیس منوجہ رہا ہے تو آپ اسٹریک کے بالکل ٹاپ پہ شروع میں انڈیکیٹ کریں گے اور اگر اس کا تھرڈ پلیس واول آتا ہے سنگل سٹوک ہو تو اس کے انڈ پہ اور سیکنڈ پلیس آتا ہے تو بیچ میں تھرڈ پلیس ہو تو انڈ میں اور ہر سٹوک کے پھر الگ سے دو پس انہیں ہیں بیفور بھی ہے آفٹر بھی ہے واول کی آواز پہلے بھی آسکتی ہے سٹوک کے بعد بھی آسکتی ہے اگر بات میں آواز ہے تو آپ نے بات میں واول انڈیکیٹ کرنا ہے پہلے آواز ہے تو پہلے آپ نے واول انڈیکیٹ کرنا ہے تو اس کے چار واول فرس پلیس میں چار سیکنڈ میں اور چار تھرڈ پلیس میں کل ملا کے بارہ واغل سے اب فرس پلیس کے چار میں سے دو ڈاٹس میں ہوں گے اور دو ڈیشز میں ہوں گے یعنی ڈاٹس میں بھی ہیوی ڈاٹ لائٹ ڈاٹ ہیوی ڈاٹ کی الگ آواز ہوگی لائٹ ڈاٹ کی الگ آواز ہوگی ہم اپنے سٹروک پہ واغل پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو واغل کے بارے میں بتاؤں گا کہ واغل کیسی آواز ہوتی شورٹ ہینڈ میں ہم اس کو فوکس کریں گے اگر کسی سٹروک کی آواز ہے یعنی کنسوننٹ کی آواز ہے تو اس آواز کو نکالتے وقت ہمارے مو میں ہمارے دانت ہماری زبان اور ہمارے ہونٹ کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کرتے کوئی نہ کوئی مدد کرتے ہیں اس آواز کو پرناؤنس کرنے کے لیے جبکہ ہم واغل پرناؤنس کرتے ہیں تو ہمارا مو کھلے کا کھلا رہتا ہے اور بیچ میں سے آواز نہیں کرتی ہے آ اے ای او اس طرح کی آواز نہیں کرتی یہ واغل ہے یہ سٹروک کے بیچ میں یا کنسوننٹ کے بیچ میں حل چل پیدا کرنے والی ایک آواز ہے اس کو ہم واغل کہتے ہیں اس کے بغیر ورڈس کمپلیٹ ہی نہیں ہوتے ہر ورڈ کے اندر کوئی نہ کوئی واغل ہے موجود ہوتا ہے اور اس کے ویسے ہی لفظ بنتے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے سٹروک کی جانب اور ان میں سب سے پہلے ہم فرس پلیس واغل پڑھیں گے فرس پلیس واغل میں چار واغل ہوں گے دو ڈاٹس میں اور دو ڈیشز میں ہم ڈاٹس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہیوی ڈاٹ ہیوی ڈاٹ کی فرس پلیس میں آواز ہوتی ہے آ آ آ ہیوی ڈاٹ کی آواز ہے آ لائٹ ڈاٹ کی آواز ہے اب ہم اپنے سٹروکس کو آ آ کے ساتھ اپنے سٹروکس کو پڑھتے ہیں یعنی فرس پلیس واغل کے ساتھ پڑھتے ہیں آپ نے ادھر ملائزہ کیا ہوگا کہ تمام سٹروکس کو لائن کے اوپر لکھے گئے اٹ منز فرس پلیس میں یہ واغل یہ سٹروکس ہیں جب ہم سیکنڈ پلیس میں آئیں گے تو ہمارا سٹروک لائن تک آ جائے گا اس وقت تمام واغل آفٹر پوزشن پہ ہے یعنی سٹروک کے بعد ہیں تو پہلے ہم کنسوننٹ پڑھیں گے اس کے ساتھ واغل کی آواز پڑھیں گے فا با تا ڈا چا جا ویسے ہم پھ بھ تک دک جا اس طرح پڑھتے ہیں اب واغل کے آواز کے ساتھ کیسے پڑھیں گے فا با تا ڈا چا جا خا گھر فا اس طرح ان کی آواز بنے گی ما نا یہ ان یہ کسی بھی وٹ کے آخر میں آ ہم اس کے ساتھ باول لگا سکتے ہیں لیکن شاز و نادری اس کا استعمال باول کے ساتھ ہوتا ہے یہ کسی بھی وٹ کے آخر میں عموماً پاس پرٹسپل بنانے کے لیے ہم جو ان لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اس کے لیے ہیں لان و یا را اب اس کی بھی دو اشکال ہیں اپورٹ آر بھی ہے اور ڈاؤنورٹ ہم اس کو رے پڑھتے ہیں اور اس کو آر ان دونوں میں آ سکتا ہے را را ہا اس کی بھی دو شکلیں ہیں اب ہم ڈاؤنورٹ ایچ لکھتے ہیں ہاں اپورٹ ایچ لکھتے ہیں تب بھی اب اپورٹ ایچ لائن سے اوپر ہوگا اور ڈاؤنورٹ ایچ سٹارٹ ہمارا ٹاپ سے ہوگا لیکن لائن تک نہیں آئے گا کیونکہ پھرٹ پلیس ہے اب اسٹرک کے جہاں سے آپ لکھتے ہیں اپورٹ ہیں تو جہاں سے آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ اس کا پرس پلیت ہے یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس لیے یہ پرس پلیس ہے ہم نے یہاں ویول انڈکیٹ کیا ہوا ہے جبکہ ہم اپورٹ سٹرک لکھتے ہیں تو یہاں سے ہم اسٹرٹ لیتے ہیں اس لیے اس کی پرس پلیس یہ ہے ہے اب ہم آتے ہیں اس کے لائٹ ڈوٹ کی طرف لائٹ ڈوٹ اسی آ کی شرٹ آواز ہے آم 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 باف با چا دو چا جا کھا گا فا و تھا د سا زا شا جا منا لوا یا ہا ہا را را یہ واغل کی آواز ہیں آپ بار بار ریپیٹڈلی ایک تو آپ آواز پہ آواز کی پہچان میں آپ عادی ہوں اس آواز کے اور پھر اس کو لکھتے وقت آپ ہمیشہ یہ خیال رکھیں گے کہ جب فرس پلیس واغل کی آواز آتی ہے تو آپ سٹروک کو لائن سے اوپر لکھیں گے تاکہ اگر آپ واغل انڈکیٹ نہ بھی کریں تو اس پوزشم سے پتہ چلا کہ میں نے فرس پلیس میں لکھا ہے اب ہم چونکہ ادھر آفٹر پوزشن پہ تمام واغل انڈکیٹ کر چکے ہیں اب یہ واغل بیفور بھی آ سکتا ہے آفٹر بھی آ سکتا ہے بیفور اگر آ آ کے آواز آتی ہے تو ان سٹروک کے ساتھ کس طرح اس کی آواز بنتی ہے ہم تمام واغل کو بیفور پوزشن پہ رکھ کے دیتے ہیں آ ہے تو سٹروک سے پہلے فرس پلیس میں واغل انڈکیٹ کریں گے آ ف اب اپ اٹ أڈد آج 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 آک آگہ آف آعو آف آدھ آدھ آس آز آش آج آم آم آن آل آوığ آئی آر آل 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 آلword آہ اور آہ اس طرح ان کو پرنانس کرتے ہیں کیونکہ پہنے ہم نے آف ڈے پوزشن پہ واؤل لگایا تھا تو اسٹروکوں پہلے پڑھتے ہیں واؤل کو باگ میں پڑھتے ہیں اب چونکہ واؤل پہلے تو واؤل کے باس پہلے آئے گی اب آٹھ 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 آج آج آکھ آکھ آف آف آتھ آز آز آش آج آم آن آن آب آئی آر آہ اب اسی کو ہم لائٹ میں لائٹ بابل کی طرف دیتے ہیں آب آب آٹھ آٹھ آج آج آگ آہ آف آو آہ 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 یہ ہے فرس پلیس لائٹ دوڑ کی آواز کیا نہیں شورٹ واغل کی آواز ہے آہ 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 آ اور لائٹ ڈاٹ کی آواز تھی فرسٹ پلیس میں لونگ ووول اور شاٹ ووول کی ہم اپنے اگلے لیکچر میں ہیوی ڈیش اور لائٹ ڈیش یعنی ایک لونگ ایک شاٹ ووول ہے بیفور اور آفٹر پوسیشن میں ان کو پھٹ کر کے دیکھیں گے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ دی